زرتاج بی 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 بیٹی ہے ہماری بہن میری خواہش ہوگی کہ اس سکرین پہ وہ سپی جو چیما صاحب نے خان صاحب کی سپورٹ میں کی تھی اور اس سکرین پہ وہ سپی جو آج خان صاحب کے خلاف کی ہے دونوں چلائیں اور پھر فیصلہ آپ کریں کہ سچ کون بول رہے ہیں پہ پنجاب کے لولے لنگڑے بیٹے گنگے کو پوچھ لیں گے نا تو وہ آج بھی اسمان قزدار کو نہیں بھولا اگر آپ کے پی کے لنگڑے لولے گنگے بیرے کو پوچھ لیں گے تو وہ آج بھی محمود خان کو نہیں بھولا یہ کس کی چوائسز تھی یہ کس کی چوائسز تھی کس نے ان کو پنجاب پر مسلط کیا کس نے محمود خان جیسے آدمی کو کے پی کے پر مسلط کیا یہ وہی آدمی ہے جو آج یہ ڈیالا میں بیٹھا ہوگا اور بڑا انوسنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے جی میرے سے ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جی اسی لیے چھوڑ گئے تھے نا آپ کو بھائی اسی لیے چھوڑ گئے تھے یہ علی محمد خان میرا بھائی آگیا ہے مجھے وشواہ سے اس پر کہ یہ جھوٹ نہیں پولتا میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں پولتا اس سے پوچھو کہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں ہر کیبنٹ میٹنگ میں میں نے آواز اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی علی محمد صاحب کم آئیک آن کیجئے جی بہت شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحبہ اب یہ آپ کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں اللہم صلی اللہ وسلم مبارک صلی اللہ سعید محمد والا علی محمد جو کہ میرے بھائی کا نمبر ہے تو میں ایک منٹ کے اندر ہی بات کرتا ہوں چیمہ صاحب سے ہمیشہ اعترام کا تعلق رہا اور میں ان کی سٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر رہا تیرہ سے اٹھارہ کے بیچ سائنس اینٹ ٹیکنالوجی میں گفتگو انہوں نے کی میں تو ابھی بیچ میں آیا ہوں دو دفعہ میرا نام لیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سچ بولیں گے تو سچ بولنا چاہیے ہمیشہ میں نے بالکل آپ کو دیکھا آپ ایشیوز پر سٹینڈ لیتے تھے خاص کر مجھے وہ وقت یاد ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشیو جب تھا تو اس میں خان صاحب کی آپ نے سپورٹ کی میری بھی سپورٹ کی آپ نے ختم نبوت کے سپائی ہیں آپ کہ کچھ چیزیں میں ریکارڈ درست کرنا چاہوں گا دیکھیں میں آپ کو چیما صاحب دوشنی دیتا آپ کی پارٹی کی پالیسی ہوگی آپ کی بھی ایک پارٹی ہے آپ کی سینئر ہیں شجاعت صاحب لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز پہ میں ہمیشہ شجاعت صاحب کی اور پرویز لائی صاحب کی فیملی کی بہت زیادہ قدر کرتا تھا کئی دفعہ ان کے گھر آنا ہوا ان سے ملاقات ہوئی کہ جب یہ ہاتھ دیتے ہیں تگڑہ ہاتھ دیتے ہیں دوستی میں افسوس کہ سائفر والے معاملے پہ پتہ نہیں کہاں سے اشارہ آیا کہ آپ کو پیچھا ہٹنا پڑا آپ کا طریقہ نہیں ہے آپ کا طریقہ نہیں ہے مجھے میں حران ہوں مجھے وہ جگہ یاد ہے جہاں میرا دوسرا بڑا بھائی مکسی صاحب بیٹھے ہیں اور وہاں سے میرے بڑے بھائی چیما صاحب نے ایک سپیچ کی تھی چیما صاحب آپ کو یاد ہوگا اور میں اور مراد سعیدی دوسرے کو دیکھ رہے تھے اس دن چیما صاحب نے مراد اور میرے اور شہریار بھائی سے زیادہ خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا دیفینٹ کیا تھا وہ سپیچ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہوگی میری خواہش ہوگی کہ اس سکرین پہ وہ سپیچ جو چیما صاحب نے خان صاحب کی سپورٹ میں کی تھی اور اس سکرین پہ وہ سپیچ جو آج خان صاحب کے خلاف کی ہے دونوں چلائیں اور پھر فیصلہ آپ کریں کہ سچ کون بول رہے ہیں اور آخری بات چونکہ وقت بہت کم ہے تو چیما صاحب نے کہا پھر ساتھ اعترام کیونکہ ذاتی تعلق تو ہے لیکن پارٹی پالیسی سے مجبور تھے پتہ نہیں کدھر سے اشارہ آ جاتا ہے اشارہ نہیں تو پاکستان کے بیڑا غرق کیا ہے اس لئے تو اس دن میں نے کہا کہ یہاں فیصلے کرو یار ہمارے نیڈرشپ ہے لیکن آپ بھی نیڈرز ہیں ہمارے لوگ ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں سچی حق کی بات کیا کریں تو دیپٹی تو آنرربل چیئر پرسن سہیوہ آخری بات صرف دس پندرہ سیکنڈ صرف دس پندرہ سیکنڈ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے اور آج میں چیما صاحب سے ایکسپیک کرتا ہوں بڑے بھائی سے کہ میں سچ بول رہا ہوں آپ بھی بولیں اگر اس بات میں جھوٹ ہے تو آپ مجھے کہیں اللہ کے سو ناموں کے نیچے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سترہ ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو میں کابینہ کا حصہ بنا ایز ای سٹیٹ منسٹر شہریار بھائی پیچھے بیٹھے ہیں زرتاج بی 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 بیٹھی ہیں ہماری بہن وہ بھی اس کابینہ کا حصہ تھی وہ میں نے تھوڑے بعد کابینہ کا حصہ بنی عمران خان صاحب کی یہ آخری بات بتا کے پھر میں بیٹھتا ہوں میٹنگ ختم ہوئی ایجنڈا کلیر ہوا خان صاحب نے آزم خان صاحب سے پوچھا جو پی ایس ٹو پرائم منسٹر تھے ایس پی ایم کہ آزم صاحب کیا ایجنڈا کلیر ہو گیا ہے انہوں نے کہا جی سارا کچھ کلیر ہو گیا ہے پھر میں نے کہا کہ تمام سرکاری لوگ ہاؤس سے چلے جائیں میں نے اپنے وزیروں سے کچھ بات کرنی ہے اور جب وہ چلے گئے دروازے بند ہوئے صرف ہم رہ گئے اور خان صاحب رہ گئے اور مجھے وہ بات خان صاحب کی ایسی یاد ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگ میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھولوں گا یہ عمران خان نے اپنے کابینہ کو کہا اور جس جس شخص پھر کوئی الزام لگا اس کو ہٹایا اور سب سے نزدیک ترین شخص جو ان کے کبھی بھی قریب اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں تھا جانگیر خان ترین کو انہوں نے پھر انہیں ایشیف رکیے بس دیکھیں آپ بس آپ صرف اتنا بتا دیجئے چیمہ صاحب سچ بولے گا بس ایک منٹ کی بات کی بس تشریف رکھیں ٹھیک ہے ان کا مائک آن کر دے لیکن اس کے بعد میں نہیں کسی کوئی جاند دوں گی بلکل صحیح بات کیا انہوں نے علی محمد خان نے میرا بھائی ہے میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں پیار کرتا ہوں ان سے نیک آدمی شریف آدمی ہے میں ایک چیز کو کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بڑی نیک نیتی کے ساتھ دوزار اٹھارہ میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا ان کی طرف کہ شاید اس ملک کے حالات بہتر ہوں گے جس سپیچ کا یہ ذکر کر رہے ہیں خدا کے لیے وہ چلوائیں اور ڈیٹ کے ساتھ چلوائیں کہ کس تاریخ کو میں نے وہ سپیچ کی تھی وہ شروعات میں پہلے ایک دو ماہ کی تقریب تھی اور اس کے بعد انہوں نے خود گوائی دی ہے کہ کیابنٹ کی ہر مٹنگ میں ہم سٹینڈ لیتے تھے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ کہ آخری بات انہوں نے کی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ بھئی تمام بیوروکریٹس چلے جائیں صرف منشٹرز رہ گئے اور منشٹرز کو انہوں نے کہا کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن میں کسی کو کرپشن کی اجازت نہیں دوں گا بلکل دروست ہے انہوں نے کہا تھا کوئی وزیر کرپشن نہیں کر سکتا سوائے میرے تشریف رکھیں پلیز اگر تو ناظرین ویڈیو آپ نے دیکھی تارک تو ناظرین ویڈیو آپ نے دیکھی تارک مشیر چیما نے جو آخر میں بات کی ہے اتنی ہلکی بات کرنا جو ہے اس کو جو ہے نا گوارہ نہیں کرتا تھا حالانکہ یہ خود بھی گرا ہو آدمی ہے اتنی گری ہوئی بات ہے اس کو کرنی چاہیے جنہیں اس نے کی ہے اس کا یہ کہنا تھا جی سارے چلے گئے بنکل عمران خان نے صحیح کہتا میں کس کو کرپشن کرنے کی اجازت نہیں دیتا سوائے میرے تو یہ بات انہوں نے کی ہے جب یہ ان کے ساتھ تھے تو ان کے گنگاتے تھے اب ان کے مخالف ہو گئے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے طاوق ہیں تو جس طرح وہاں سے اشارہ آتا ہے ایک یہ پی ایمیل کیو والے یعنی کہ کاف لیگ والے اور دوسرا ایم کیو ایم والے دونوں میں کیو آتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ انہوں میں کیوں آتا ہے تو یہ دونوں جو ہے اشارہ کی مار پر کھڑے ہوتے ہیں جیسے اشارہ آتا ہے بھاگ پڑتے ہیں جیسے ہٹی پھینکی جاتی ہے کسی کو تو وہ بھاگ پڑتا ہے ان کو بھی ہٹی پھینکی جاتی ہے اور یہ بھاگ پڑتے ہیں پچھلی دفاعہ انہوں نے ایسے ہی کیا تھا عمران خان کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کبھی وہ ایم پیو ایم والوں کے پاس جا رہا ہے کبھی کاف لیگ والوں کے پاس جا رہا ہے جب اس کو پتہ بھی تابیش آرہ ہو گیا ہے اب بات نہیں بننی بہا ہمیں ترلے ترلے کرتا رہا وہ بھی بس اقتدار اقتدار تو پھر اقتدار ہی ہوتا ہے نا وہ جو کوریڈور ہے وہ جو اقتدار کے وہ جو کھانچیں وہ جو مزہ ہے وہ جو پاور کا مزہ ہے وہ جو کرسی کا مزہ ہے جو آرڈر کرنے کا مزہ ہے عمران خان کو بھی اس کی لط لگ گئی تھی اس کو بھی مزہ آنے لگ گیا تھا لیکن پھر وہ باجوہ کے پاس سب سے زیادہ پاور تھی وہ کہتا تھا جی ذمہ واری تم ساری اٹھاؤ پاور کے مزہ میں لوں گا باجوہ کا یہ کہنا تھا یا جو بھی اس کورسیور بیٹھتا ہے تو وزیر آزم جو پہلا آیا تھا عمران خان وہ کہتا تھا نہیں جی ذمہ واری بھی اس کی ہوگی جس کے پاس پاور ہوگی تو اسی جنگ میں پھر وہ حکومت جو ہے قربان ہو گئی رات کو عدالتیں کھولی گئیں اور جنہوں نے اس وقت رات کو عدالتیں کھولی تھی اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کیونکہ کیمرے جو ہیں ان کے بیٹ رومز تک پہنچ رہی ہیں